اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزارت مولانا شاہد معین قاسمی صاحب ہیں آپ دار علم دیوبند سے فارغ ہیں انگریزی زبان کے ماہر ہیں عربی زبان کے ماہر ہیں اور اردو زبان کے ماہر ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند مہاراشت کے ذمہ دار ہیں اور مولانا سہماہی مجلہ جو نکلتا ہے مجلس العلماء کا سوت العلماء اس کے بھی ذمہ دار ہیں اور آپ اس بیچ میں جماعت اسلامی ہند کی نمائندگی کریں گے ہمارے تیسرے مہمان ہیں مولانا مہدی حسن مستر جھارکھنڈی صاحب مولانا بریلوی جماعت کی نمائندگی کریں گے اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں حضرت مولانا ابوزر عبد المجید مدنی صاحب جو ارقم ایڈوکیشنل این ویر فیر سوسائیٹی کے ذمہ دار ہیں اس کے جنرل سیکریٹری ہیں اور کئی مدسے اور مسجد چلاتے ہیں اور مدینہ یونیویسٹی صاحب فارغ ہیں آئیے ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں سوال کروں گا حضرت مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب سے مولانا منشیات کسے کہتے ہیں جی اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر خمر ہر نشہ پیدا کرنے والی ہوش کو ختم کر دے والی چیز یہ شراب ہے دوسری جگہ ہے والخمر ما خامر العقل اور شراب وہ ہے جو عقل کو خراب کر دے تو ہر نشے والی چیز یہ منشیات میں آتی ہیں چاہے وہ پہلے سے متعارف ہوں یا پہلے سے متعارف نہ ہوں اگر اس کا ایکشن وہی ہے جو شراب کا ایکشن ہے تو اس کو اسی زمرے میں داخل کریں گے مولانا نصیر احمد دسلائی صاحب منشیات ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو خراب کر دے انسان کے عقل کو ڈھاپ لے انسان کے عقل کو بے ہوش کر دے اس کو کہتے ہیں کچھ مثالیں دیں گے آپ ایک دو مثالیں جو منشیات کے زمرے میں آتی ہوں دیکھیں کچھ تو بہت معروف ہیں اور کچھ غیر معروف ہیں تو جو معروف ہیں اس کی مثال میں جاتا ہوں شراب ہے یا گھٹکا ہے بھنگ ہے گانجا ہے ہیروین ہے ہشیش ہے یہ ساری چیزیں بہت معروف ہیں جو انسان سے اس کے سوچنے سمجھنے کے غور و فکر کے صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ بہت معروف ہیں جن کا میں نام لیا ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ تقریبا پوری دنی میں پانچ سو ایسے مرقبات پائے جاتے ہیں آج کی تاریخ میں جو انسان کے عقل کو متاثر کرتی ہے نشاہ تھا اس کو مولانا منشیات کی معروف شکلیں مولانا نے بتائی غیر معروف شکلیں کچھ ہیں غیر معروف ایکزامپلز منشیات کی غیر معروف یہ کہ انسان کسی ایسی چیز کا عادی ہو جائے جس کے بینا اسے چین اور سکون نہ ملے تو میرے خیال سے کہ وہ بھی نشاہ کے زمرے میں شامل ہے مثال کے طور پر اس چیز کا استعمال کرنا ہماری صحت کے لئے ضروری تو نہیں لیکن ہم نے اسے ضروری بنا لیا جیسے پان ہو یا مثال کے طور پر کوئی آدمی چائے کا عادیس قدر ہو گیا ہے کہ اس کے بینا اسے نیند نہیں آتی ہے اسے بھوک نہیں لگتی ہے وہ سو کے اٹھے گا تو اسے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کا وہ غلام بن جار اس کے بینا وہ بے چین رہے اور وہ اپنا وقت برباد کرتا ہے مولانا ابو ذر صاحب مدنی میں آپ سے سوال کروں گا برہ راست کہ منشیات کے زمرے میں کیا تمباکو پان سگریٹ اور جو ایک گھاس پائے جاتا ہے قاد جسے کہتے ہیں یا جو ڈرکس چیزیں جیسے کچھ دوائیاں پائی جاتی ہیں اس میں نشاہ ہوتا ہے اور اس کو لوگ پیتے ہیں یا ایک وائٹنر آتا ہے جس سے سیاہی مٹائی جاتی ہے کیا یہ ساری چیزیں منشیات کے زمرے میں داخل ہیں اور اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل چاہیے دیکھیں جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں منشیات کے زمن میں آتی ہیں کی نہیں آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں منشیات کے زمن میں آتی ہیں اور اس لیے آتی ہیں کہ جیسا کی ہمارے قاسمی صاحب نے ذکر کیا کہ ہر وہ چیز جو نشاہ پیدا کرے ہر وہ چیز جو اقل کو اس کی طبعی حالت سے نکال کر کے باہر کر دے انسان جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے اس کو نکال دے سمجھنے یہ تو تمام چیزیں یہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں منشیات کے زمن میں آتی ہیں اس لئے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کل مسکر حرام ہر نشا کرنے والی چیز کیا ہے حرام ہے اور جس چیز کا نشا والی چیز کا جو زیادہ مقدار جو ہے نشا پیدا کرے تو اس کا تھوڑا بھی جو ہے وہ بھی جو ہے حرام ہے تو مطلب تمباکو پان بیڑی سگریٹ یہ حرام ہے جی ہاں اورنا آپ پتائید کریں گے اس چیز کی کہ تمباکو پان بیڑی سگریٹ یہ سب حرام منشیات میں سے آتے ہیں جی یہ تو ہے کہ یہ ان کے زمرے میں داخل ہیں لیکن حرمت یعنی حرام کی ڈگری کیا ہے اس میں علماء نے درجات قائم کی ہیں مطلب حرام کے زمرے میں آتا ہے لیکن ڈگریز بھلے الگ ہو جائیں لیکن حرام کے زمرے میں آتے ہیں اور اس سے بھی اسی طرح بچنے کوشش کرنی چاہیے جیسے شراب سے وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل تک پہنچنے کا یہ ذریعہ بنتے ہیں بچے آج کے نوجوان بچے یہ اگر آپ ڈائریکٹ شراب کی بوٹل پکڑائیں تو وہ نہیں لیں گے ہر مسلمان کیا ہر انسان بچنا چاہے گا شراب سے لیکن سگریٹ وہ بہت آسانی سے پی لیتا ہے سہتیوں کو دیکھ کر کے تو سگریٹ سے بھی بچنا چاہیے اور پھر سگریٹ کی جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں کہ وہ کبھی کبھی براہ راست شراب سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں اور سگریٹ کا دھوہاں اتنا زیادہ خطرناک ہے جتنا اس کو یعنی خود سگریٹ پینے والا جتنا متاثر نہیں ہوتا اس کے دھوہے سے اتنا نقصان ہوتا ہے مولانا مہدی حسن مستر صاحب جیسے سگریٹ کے بارے میں مولانا بتا رہے تھے سگریٹ اور تمباکو ٹوبیکو پروڈکٹ سے براہ راست کا انصر ہوتا ہے اور فقہ کا ایک اصول ہے لا درر ولا درار اس اصول کے تحت جو چیز بھی انسانی جان و مال کو نقصان پہنچا سکے وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے اس میں جسے حضرت نے بھی کہا کہ حرمت کے بارے میں جو باتیں اگتو ہم لوگوں کی ہو رہی ہیں اس تعلق سے الگ الگ ڈگریز اور کٹیگریز فقہ نے رکھی ہے تو اب اس میں بھی آپ پان کو یا تمباکو کو یا سگریٹ کو شراب کے مقابل میں نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہر وہ چیز جسے انسانی جان تلف ہو نقصان اس کو پہنچے اس کو بالاتفاق اس پہ کراہت ظاہر کیا ہے ہمارے علماء نے کہ ایسی چیزوں کا استعمال میں کراہت ہے مرانا آپ کا کیا فرمانا ہے مطلب اس کو صرف مکروح مانا جائے جبکہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ کرنسر کے سمام بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب تمباکو ہے کسی بھی فارم میں ہو اور اتنا بڑی نقصان دے چیز کو آپ مکروح پہ درجے پر رکھیں گے یا کہ اس کو تھوڑا سا اپگریٹ کر کے حرمت میں رکھیں گے حرمت کے زمرے میں رکھیں گے دیکھیں اس سلسل میں میں نے کئی علماء سے باتیں کی تھی جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھئی مکروح ہے جو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حرام ہے تو یہ دکھریس ان لوگوں نے بنا لیا مگر صحیح بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کے مطالعے سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں تمباکو ہے سگریڈ ہے بیڑی ہے گھٹکا ہے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے اس کا جانی نقصان ہے مالی نقصان ہے اور بھی پہلے سے نقصان ہے تو ایسی چیزیں جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہو تو اس کو اسلام حلال نہیں کرتا ہے حرامی ٹھہراتا ہے اور یہ بہت حدیث کا دیکھیں اصول بتا دیکھیں جس کا جو ہے قصر مقدار نقصان پہنچائے نشال آئے تو اس کا قلیل مقدار بھی جو ہے حرامی ٹھہراتا ہے اگر آپ تمباکو نکال کر کے سگریڈ سے کسیر تعداد میں کھائیں تو دیکھیں اس وقت حالت انسان کے کیا ہوگی آپ تجربہ کریں دیکھ لیجئے تو جہاں تک میرا تعلق ہے ذاتی میرا ہے کہ تو حرام ہی کس میں ہوتا ہے ان لوگوں نے حرام نہیں کہا ہے تو مقروح کے بھی جو دو ڈگریز ہیں مقروح تحریمی اور تنزیح ہیں تو ان سب چیزوں کو مقروح تحریمی کہا گیا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز پر حرام کا لبل لگایا جائے تبھی وہ رکھے قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو یہ تو سب لوگ دیکھتے ہیں گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ ہلاکت ہے تو وہ دوسری آیت سے ہر ہلاک کرنے والی چیز منع ہو جاتی ہیں وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو یہ ساری چیزیں ہلاکت ملے جاتی ہیں اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے بلکہ ابھی تو تمباکو اور تمباکو کے پروڈکٹ والی چیز پر تو چھپی رہتی ہے باقیدہ وہ چیز اس کے نقصان کے چھپا رہتا ہے مولانا ابو ذر صاحب آپ یہ بتائیے کہ تمباکو اور تمباکو کے پروڈکٹ تو یہ تو ٹھیک متعین ہے لیکن جیسے بہت ساری دوائیں ہیں جو ڈرکس میں آتی ہیں اور اسی طرح ایک وائٹنر آتا ہے جس سے سیاہی مٹائی جاتی ہے اس کو پی کر لوگ نشے میں آ جاتے ہیں تو کیا اس کو بھی آپ منشیات کے زمرے میں رکھیں گے اور اس کو بھی چاہے مکروہ کہیں چاہے حرام کہیں بحرال اس سے بچنے کی نصیت کریں گے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے اس جسم کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اس جسم میں جو جان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے تو جسم اور جان دونوں چیزوں کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لیے ہم انسانوں کو صرف مسلمانوں کے نہیں ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو اور اپنے جان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں جو ان کو کسی طرح بھی ڈیمیج کر سکیں یا ان کو نقصان پہنچا سکیں تو یہ ڈرکس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں علماء کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی باقاعدہ تحقیق آ چکی ہے ریسرچ آ چکا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہی مرحلے میں ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ نشا نہ پیدا کریں لیکن یہ ہے کہ دھیرے دھیرے یہ انسان کو جو ہے نشے کی طرف لے جاتی ہیں ساری چیزیں اور نقصان پہنچاتی ہیں مولانا اس ڈرکس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے کیا فرمائیں گے آپ نے بالکل درست کہا کہ ہر اس چیز سے انسان اور انسانی جان کو بچانا ہے جسے اس کے لیے حلاقت کا سبب بنے ابھی آپ نے کہا کہ ڈرکس ہو بٹن ہو لیکن چیزیں مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں بمبی شہر کے کسی علاقے میں تھا اس وقت اور وہاں کالی لگانے کے لیے جو ہے solution لا کر کے رکھا تھا لوگوں نے solution ہاں وہ کچھ بچ گیا تھا تو پیچھے بائیک سائٹ جب رکھا گیا مسجد کے تو بچے آنا جانا وہاں کرنے لگے بعد میں ہم لوگ پتا کہ آخر اس سے کیا ملتا ہے تو پتا چلا کہ اس کو سونگھنے کے بعد بھی اس کے اوپر نشاہ تاری ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بات آپ کو غور کرنا ہے کہ صرف کھانے اور پینے والی چیز سے ہی نہیں نشاہ انسان کے جسم پہ تاری ہو رہا ہے بلکہ سونگھنے والی بھی چیز آگئی مارکٹ میں دوسری بات میں اس پہ عرضی کرنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ اس چیز پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی رائے اپنی باتیں ریفرنس کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا شریعت نے کیا کہا اس کو حرام کہا مکرو کا مکرو تحریمی کہا کی تنظیمی کہا لیکن سب سے پہلی بات تو یہاں ہمیں غور کرنا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں گھاؤ ہے سوال یہ ہے کہ یہ گھاؤ ہوا کیسے معاملہ آج کے معاشرے کا یہ ہے کہ گھاؤ ہونے کی صورت میں ہم اس کے اوپر ایک کریم لاغ کر کے اور خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ہم کو بلڈ چیک کرنے کی بھی زورت پڑے گی کہ آخر انفکشن کہاں سے ہو رہا ہے ہمارا ناظرین وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے بریک کا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ اور ہمارا مدہ میں آپ آج بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں منشیات اور ہمارا سماج ہم لوگ یہاں اس بات اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو انسانی جان اور مال یا انسانی جان کو نقصان پہنچا دے وہ منشیات کے زمرے میں آتی ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے چاہے وہ حرام ہو چاہے حرام کے آخری درجے میں ہو چاہے وہ مکروح تحریمی ہو یا مکروح تنظیح ہمیں ہر حال میں منشیات سے بچنا چاہیے اس لئے کہ وہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں اب ہم سوال کریں گے مولانا نصیر احمد اصلاحی سے مولانا یہ بتائیے منشیات اتنی خطرناک چیز ہے اور ہر فارم میں چاہے وہ مکروح ہو تنظیمی ہو تحریمی ہو یا نہ ہو تو بھی بہرحال اس سے بچنا چاہیے ہم آئیے اس پر بات کریں کی منشیات کو کیسے روکا جائے سماج کو کیسے بچایا جائے سماج کو سماج کے خصوصا نئی نسل تو منشیات میں ڈو بھی چلی جا رہی دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں سماج کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا اور بتانے سے پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جس حیثت میں با اختیار ہے وہاں اس کو روکنا پڑے گا کیونکہ آج کا سماج شریف واج تلقین سے میں سمجھتا رکنے والا نہیں ہے مثال کہ جو پر والدین ہیں والدین با اختیار ہوتے ہیں اب اپنے گھر میں اپنے بچوں پر نوجوان نسل پر وہ نگاہ رکھیں اور اس سے اس کے مذہر اثرات بچوں کو بتائیں اس سے روکیں اس کے قریب نہ پھٹا کریں دیں ان پر نظر رکھیں کہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں مولانا ایک بات کہی کہ صرف واز اور نصیحت سے منشیات کو روکنا تقریباً بہت آسان نہیں ہے اور اس میں اپنے اختیارات کا استعمال کرنا پڑے گا اور انہوں نے مثال دیا والدین کی مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہم میں بھی اس کی تاہیت کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو بھی ذمہ دار ہیں سماج میں اپنے اختیارات کا استعمال کریں آپ بھی بتائیں والدین کے لا اور کون سے لوگ ہیں جو اپنے اختیارات کا استعمال کر کے سماج کے لوگوں کو نشی سے بچا سکتے ہیں والدین کے علاوہ جیسے اسکول ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہاں ایڈمنسٹریشنز ہیں ایڈمنسٹریشنز ایسا نظام بنائیں کہ بچے نشاور چیزوں کا استعمال نہ کر سکیں آج کل بہت آسان ہو گیا ہے چیکنگ سسٹم پہلے آپ نے اسٹیشنوں پہ دیکھا ہوگا پہلے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی اب ہر اسٹیشن پہ ایسا نظام ہو گیا ہے کہ only one entrance ہے کوئی بھی جائے گا ایک ہی entrance سے جائے گا ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ ہر چیز انسان کی پکڑی جا سکتی ہے تو بیگ میں کیا چیز ہے وہ اس کو detect کرنے کا نظام بنایا جائے اور سختی سے باہری نکال دیا جائے جو ہاؤسٹلز ہیں وہاں اور سختی سے اس پر عمل کیا جائے دوسرا یہ جو سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اداروں کے ارد گرد خاصتوں سے جو پر پٹیوں میں جو کھڑے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیچنے کے نام پہ وہاں اس طرح کی چیزوں کی خرید و فروغت ہوتی ہے ورنہ ایک بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ سکول اور تعلیمی ادارے کے ذمہ داران کو اپنے سکولوں میں اس پر کام کرنا چاہیے ورنہ اختیارات کا صحیح استعمال کر کے سماس سے ہم نشاہ ختم کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو کے آ رہی ہے ایک بات آگی والدین دوسرا تعلیمی ادارے تیسری ہو کون سے صاحب اختیار لوگ ہیں با اختیار لوگ ہیں جو اپنی اختیار سے سماج کو نشے سے روک سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے سکول یا مداریس میں اس تعلق سے کیمپنگ کریں گے کہ بچے اس چیز سے دور رہیں یا والدین اپنے بچوں کو کنٹرل کرنے کی کوشش کریں گے مگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بچہ 24 ورس آپ کے پاس نہیں رہتا ہے ابھی ہمارا سوال یہ نہیں مولانا ابھی ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ وہ کون سے با اختیار لوگ ہیں بات دین اور اسکول کے ذمہ داروں کے علاوہ جو روک سکتے ہیں جو میں وہی کہنے جا رہا ہوں یہاں اگر صرف والد اور مدرلس اور استاذ ایکٹیو ہوگا تو مکمل طور پر کام اور اس کا اثر نظر نہیں آئے گا اس میں میرے خیال سے کہ آج دیکھیں ایک رہشی علاقہ ہمارا جھپڑ پٹیوں کا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارا اب ایسی جگہوں پہ میرا اپنا مشورہ ذاتی طور پر یہ ہے بلکہ اس کو میں کئی مہینوں سے بلکہ اس تعلق میں بات بھی کر رہا ہوں لوگوں کے مابین کہ کم از کم بلڈنگوں میں سوسائٹی بناتے ہیں لوگ وہاں ایک پلان ایک سکیم ایک کانون ایک رول فالو کرتے ہیں لوگ اس کے خلاف آپ نہیں کرتے ہیں کریں گے تو ایکشن لے لے گا ذمہ دار آدمی لیکن جھپڑ پٹیوں کا مسئلہ ہے تو وہاں میرے خیال سے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس سے دس گھر آگے اور اس سے دس گھر پیچھے لیفٹ اینڈ رائٹ سائیڈ میں ہم اگر یہ بیس اکیس گھر کا ایک آپس میں مشورہ کر لیں کہ کوئی بھی بچہ نشہ آور چیز کا استعمال اگر ہمیرا کرے یا تیرا کرے تو ہر کسی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس چیز کو ظاہر کرے اور اسے تنبیہ دے اسے سزا دے مگر مسئلہ در کس بات کا ہے کہ ہم عالم ہیں گزر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نشہ کر رہا مگر میری حمت نہیں کہ میں اسے رکو کیوں ہو سکتا وہ میری ذاتیات پہ آئے میرے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہاں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے معاشرے کے لیے کچھ لوگوں کی ہی ایک ٹیم بنا کر کے کام کرے چلیئے بہت ہی چیز آپ نے کہی کہ ہر شخص ذمہ داری لے والدین اور اسکول کے علاوہ لیکن میں یونٹ جاننا چاہتا ہوں جیسے سماج میں والدین ایک یونٹ ہیں اسکول سے ایک یونٹ ہے مسجد ایک بڑی یونٹ ہے اس کے علاوہ سیاسی شخصیات سماج کی ایک بڑی یونٹ ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور آپ لوگ مختصرا مجھے بتائیں مولانا ابو ذر صاحب سے میں سوال کروں گا کہ وہ کون سی بائختیار یونٹ ہے والدین اور اسکول اور ہر فرد کے علاوہ جو لوگوں کو نشا سے روک سکتی ہے روکنے کی کوشش کر سکتی ہے دیکھیں اب اس سلسلے میں سب سے زیادہ بائختیار عمومی طور پر جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے اس کے مختلف ڈپارڈمنٹ ہوتے ہیں پلش ڈپارڈمنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ملک میں تقریباً نشا آور چیزوں کے خلاف حکومت میں ڈپارڈمنٹ ہوتے ہیں ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اور اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ والدین اور اسکولز اور اسی طریقے سے حکومت کے جو ڈپارڈمنٹ ہیں نشا آور چیزوں کو روکنے کے لیے ان کو مل کر کے آپس میں تعاون کرنا پڑے گا ایک بات میں ارض کرنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں جتنے نشا آور چیزیں ہیں اس پر لیول لگا ہوا کینسر کا اس کو یوز کرنے سے آپ کو کینسر ہوگا مگر بہت زمانے سے میرے دماغ میں ایک سوال چل رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کھانے پر پابندی لگاتے ہیں بنانے پر کیوں نہیں پابندے لگاتے ہیں آپ جو دکان میں بیچ رہا ہے پان کے پٹی والا آپ اس کی دکان کو لوٹ لیتے ہیں مگر جو کمپنیاں بنا رہی ہیں اس کو کیوں نہیں بین کیا جا رہا ہے اگر چیز نہیں رہی گی تو اللہ کی استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ بات آپ نے کہی کہ مطلب ہے کہ حکومت اور جو سماج کے ذمہ داران ہیں وہ مل کر تعاون کریں ساتھ میں چلیں حکومتی ادارے تو یہ چیز پر کنٹرول کرنا آسان ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو اپنی محلے کی مساجد ہیں ان کو اس سلسلے میں بیداری کا کام کرنا چاہیے میں دیکھتا ہوں بہت ساری مسجدوں میں بہت ساری مسجدوں میں اس تعلق سے کوئی بیان یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے خود مسجد کمیٹی بھی اس سلسلے میں ایک با اختیار کمیٹی ہو سکتی ہے مہنے ایک تجویز چلیئے بعد آپ کی کمپلیٹ ہوگی مہنے ایک بہت اچھی تجویز بن رہی ہے ان لوگوں کی رائے سے وہ یہ ہے کہ جیسے حکومت ہماری ملک کے حکومت کا بھی ایک سسٹم ہے انٹی ڈرگ سسٹم ہے اور پورا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کے تحت وہ کیمپین بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سماج کی ذمہ داران والدین اور آپ نے سکول کہا اور انہوں نے مولانا نے مساجد کہا مولانا نے کہا کہ ہر آدمی ہم مل کر وہ انٹی ڈرگ سس جو کیمپین ہوتی ہے گورنمنٹ کیا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ملیں اور مل کے ان سے کہیں کہ ہم ایک پلان بناتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں کیا ایسا کرنے پر گورنمنٹ یا حضور ڈپارٹمنٹ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انسان ہی کی خدمت کا ایک شعبہ ہے اور الحمدللہ سارے انسان ہی اس میں ہوتے ہیں تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر کے کام کریں ان کی ہیلپ لیں اور ان کو ہیلپ دیں میچول انڈیسٹینڈنگ میچول پلاننگ میچول اسٹریجی جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک بڑے پیمانے پر اثر نہیں ہوگا اور ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا شاید مجھے وقت نہ ملے اس لئے میں کہتا ہوں مورانا نے یہ بات کہی بچوں کو یا کسی کو منع کرتے وقت یہ ڈڑ لگتا ہے کہ وہ میری ذاتیات پر نہ آ جائے یہ دہن آج ہے میں بھی ڈڑتا ہوں بچوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر آج منع کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے پوری انسانیت کو کہ انسانوں میں جو elderly people ہیں بڑے جو ہیں چاہے وہ کسی طبقے سے ہو صرف believers non believers نہیں مسلمان غیر مسلمان نہیں ہر انسان بڑا اگر آپ کی عمر کا ہے تو آپ کو اس کا احترام کرنا ہے ہر بڑے کو دیکھ کر ویسے ہی شرمانا ہے غلطی کرنے سے جیسے ماں باپ کو دیکھ کر آپ شرماتے ہیں یہ مزاز ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے اور ہم بڑوں کو یہ تھی کرنا ہے کہ کسی بھی بچے کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں روکنا ہے اچھے سے روکنا ہے اصل تو حکمت ہے مولانا اس چیز میں ایک چیز میں اضافہ کروں گا جو مولانا نے بات کہی روکنا ہے ایک طریقہ بہت اچھا یہ ہوتا ہے میں کرتا ہوں اکثر اور میں چاہوں گا کہ ہر کوئی کرے وہ یا ہوتا ہے جہاں ہم کسی کو نشا کرتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم خود نہیں ٹوکتے ہیں لیکن ہم اس کی ریپورٹ اس کنسن آرہائٹی کو دے دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے اور پھر اس دن دو دن ایک دن کے بعد کچھ نہ کچھ کاروائی ہوتی ہے اتنی مخلصانہ کاروائی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں سے خاتمہ ہو جائے اس کا لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نہیں وہ ایک الگ چیز ہے آثورٹی پاور فیر یہ الگ چیز ہے لیکن ایک سماجی فیر کہ یہ بڑا آدمی ہے اس کے سامنے مجھے سگریٹ نہیں پینا چاہیے آنتی جا رہی ہیں اب ان کے سامنے مجھے نہیں یہ چیز بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ فیکٹ ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے بچے سمجھ لیں گے اس کے لئے ہمیں قربانی دینی ہوگی کہ جس طریقے سے میرے احترام کرتے ہو وہ ایسے ہی محلے کے ہر بڑے کا بٹا آپ کو احترام کرنا ہے ایک سیکنڈ چلتا پھرتا ہر آدمی گویا کے آثورٹی ہو گیا وہ جل میں اتنی مولانا سے بھی میں نے نہیں سنا ہے مولانا آپ یہ بتائیے کہ اگر سماجی ذمہ داران مذہبی ذمہ داران سیاسی ذمہ داران یہ سب مل کر گورنمنٹ آثارٹی وہ آثارٹی جو ڈرکس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ مل کر ایک ماسٹر پلان تیار کریں اور پھر اس پر عمل کر اس میں ساری باتیں آئیں ان کو مسجدوں سے سمجھائے جائے ساری باتیں آئیں تو یہ کیسا رہے گا دیکھیں یہ سب کوشش کرنے کے بعد جن جن کے آپ نے نام لیا چاری سے بات ہے سماج کے تمام طبقات کے تقریمہ نام لیا آپ نے جب یہ سب لوگ مل جل کر کوشش کریں گے تو اس کے اثرات تو سماج پر ہوں آئیں گے ہی آئیں گے لیکن میں باتیں کہنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے اس کی مثال آئیں مثال کے دور پر آندھرہ پردیش میں اس سے پہلے شراب کے خلاف مہم چلی تھی شراب بند کر دی حکومت نے مگر چونکہ شراب سے ملنے والی ٹیکسس جو تھی گورنمنٹ کو بہت زیادہ تھی اور وہ نقصان ہوا گورنمنٹ تک گورنمنٹ نے پھر وہ بائن ہٹا لیا اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے کچھ حسرات آئیں گے گورنمنٹ کو ہمیں جو ہے پریشر بنا کر کے اس کا پابند کرنا چاہیے کہ سماج کے لئے چیزیں نقصان دے ہیں مہین مولانا بابوزر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے آپ کچھ کہہ رہے تھے مولانا میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ آج نشے کے تعلق سے بہت اچھا ہم لوگ آپس میں رائن شماری کر رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک نیو جنریشن ہے ہمارے سامنے اور ایک آل جنریشن ہے ہمارے سامنے ایک وہ جو ابھی ابھی نشاہ کے لئے قدم رکھے ہیں اور ایک وہ جو عادی ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر اس کا تدارک کیسے کیا جائے کہ یہ نشاہ سے دور ہوں وہ یہ تو بات چل رہی ہے اور اس کے تدارک کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ اور لاسٹ میرے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہ آج یہ معاملات جو ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں اور دیگر تمام گرائی ہیں جو جڑے پکڑ چکی ہیں اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی تربیت اور سرکار کی سیرت کا پارٹ اور سبق نہیں پڑھا ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات بہت بڑی بات مولانا نے کہی کہ اسلامی تعلیمات سے بچوں کو آشنا نہیں کیا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے نہیں بتائی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بلکہ یہ بہت بڑی وجہ ہے بچوں کا نشے میں جانے سے مولانا ابو ذر صاحب آپ یہ بتائیے کہ حکومت نے تو ادارہ بنا رکھا ہے ہمیں اور اس کا انٹی ڈریکس کیمپین ہوتا ہے اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں ہمیں حکومت سے ہٹ کر یہاں بات کرنا ہے ہمارا موضوع منشیات اور ہمارا سماج سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں کیا وہ حکومتی مشینری کے ساتھ مل کر نشا کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں کیسے کریں یہ کام کیا منصوبہ ہے آپ کے ذہن میں بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں یہ ایسی برائی ہو گئی ہے اور اس تنی تیزی کے ساتھ یہ پھیل گئی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے سماج کے جو لوگ بھی باشعور ہیں اور جن کے ہاں بھی حص اور سمجھ ہے عقل و خیرت ہے ان کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا پڑے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کی حکومتیں اس سلسلے میں ہمارا تعاون نہیں کریں گے بلکہ الٹا ہماری حوصلہ افضائی بھی کریں گے ہمارا تعاون کریں گے اور ہمارا حوصلہ بھی بڑھائیں گے ایسا ہوا ہے ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر ہم نے کچھ اس طرح کی برائیاں دیکھی ڈپارڈمنٹ کے لوگوں کو فون کیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور کئی بار اس کا ایکشن لیا تو جس طرح ہم لوگ نے اس سے پہلے بات کیا ہے کہ والدین اسی طریقے سے محلہ کمیٹیاں اسکول اور اس کی آتھارٹی اور اسی طریقے سے مسجد اور اس کی کمیٹی اور گورنمنٹ ڈپارڈمنٹ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں مثال کے طور پر ہم جیسے علماء ہیں مساجد کے جو علماء ہیں یہ ہاتھ سے یا طاقت سے نہیں روکھ سکتے ہیں لیکن زبان کے ذریعے وادو نصیحت کر سکتے ہیں اسی طریقے سے محلہ کمیٹی کے لوگ ہیں اگر اس میں کچھ پاور فرد لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں ویسے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے سماج کو پاک رکھنے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے ایک بہت پیارا اصول دیا تھا من رآ من کم من کرن فلیغیرہ بیدی فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِهِ وَإِلِكَ عَضْحُ الْإِمَانِ کہ تم میں سے جو آدمی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اس کو ہاتھ سے روک دے نہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے ٹوک دے نصیحت کر دے اس سے نہیں ہے تو کم سے کم اس کو برا سمجھے بہت اچھی بات اس حدیث کی روشنی میں مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ حدیث ہے کہ آپ برائیوں کو روکنے کیلئے ہاتھ سے کوشش کریں زبان سے کوشش کریں اور نہیں ہے تو دل میں برا جانا ہے میں اس لطے میں ایک پروپوزل پر بات کروانا چاہوں گا آپ لوگوں سے اور آپ کی رائے لینا چاہوں گا پروپوزل یہ ہے کہ کیا مذہبی سماجی اور سیاسی تین طرح کے لوگوں کو ملا کر ایک انٹی ڈرکس سوشل کمیٹی نہیں بنائی جا سکتی ہے محلہ وائز یا مسجد کے امام صاحب ان بھی اس میں شامل رہے جو سماجی خدمتگار ہیں وہ اس میں شامل رہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس میں شامل رہے اور ایک محلہ وائز انٹی ڈرکس کمیٹی بنائی جائے اور اس میں نام لوگ ان لوگ کا رکھا جائے اور پھر محلے میں اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو نشا کے تعلق سے کچھ بھی دیکھیں گے تو آپ لوگ کے خلاف کارروائی کریں گے کروائیں گے اور سارے پیرنٹس کو اکٹھا کر کے یہ بتایا جائے کہ دیکھئے آپ کا بچہ سوسائٹی کا بچہ ہے ہم میں سے ہر ایک کا بچہ ہے جب ہم اتراز کریں گے اور کچھ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہونا ہونا چاہیے بلکہ ان سے کنسٹ لکھوا کر لیا جائے کیسا رہ گا ہے پروپوزل بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا پروپوزل ہے قابل عمل بھی ہے جیسا مشکل بھی نہیں ہے ممکن ہے سماج کے ہر آدمی اس سے ہمیں بچانا ہے یہی سوال میں آپ سے دوراؤں گا کہ سماج کی تمام مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیات کو لے کر ایک انٹی ڈرکس کمیٹی بنائی جائے اور ان کے نام گورنمنٹ آثارٹیز کو دیے جائیں اور گورنمنٹ آثارٹیز کی جو کوشش ہے اس کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے ہم مل کر کام کرنے کے اگر کوئی منصوبہ نیار کریں تو کیسا رہے گا اس پہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں استعمائی کوشش کرنی چاہیے اور گورنمنٹ آثارٹیز کو ساتھ ملے کے کرنے چاہیے بلکل بلکل گورنمنٹ تو ہماری خدمت کے لیے ہمیں ان کو اپنا تعاون دینا چاہیے اور ان کا تعاون ہمیں لینا چاہیے بلکل الگ الگ کاموں سے ایک طرح کا آئیسولیشن پیدا ہوتا ہے علائدگی کا ذہن پیدا ہوتا ہے پھر ہر اندوی عہدے کی بات شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس لئے جو چیزیں ہیمینٹی سے تعلق رکھتی ہیں تمام ہیومن میمبرز جو ہیں اس کو شامل کرنا چاہیے تمام لوگوں کو شامل کرنا ہیومن کمیمیٹی کے جتنے میمبرز اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کو لینا چاہیے میرے پاس اگر وقت ہو تو میں مولانا کی اس بات کی تعاید کروں اگر آپ اجازت دیں کہ دینی تعلیم سے ہمارے بچوں کو آراستہ کرنا چونکہ خاص طور سے نوجوان اس سے متاثر ہیں انہی خطناک حد تک جو تاثر ہیں تو اسکول اور کالجز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مکتب میں نہیں پڑھ رہے مدرس کی تعلیم بالکل نہیں یہ کچھ ہے ایسے بچے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات ہیں اللہ کے نبی کی اسلامی جو روح ہے وہ منتقل کرنے کا جو نظام ہے الحمدللہ پہلے سے اچھا ہو گیا مکتب کی تعلیم اور ساری چیزیں تو مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا چاہیے یا جس دھرم کے بھی لوگ ہیں ہر دھرم کی اچھی تعلیمات ہیں ہر دھرم کے لوگوں کو اپنے دھرم کی تعلیمات کو بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے جیسے وہ وانلی یا مورن ایڈوکیشن کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہر دھرم گھرو کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے اس کو کہتے ہیں ہر طرف سے کوشش خاص طور سے مسلمانوں کی تو ذمہ داری ہے آج ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بھرپور طاقت لگا کے چاہے ہمارے پاس سیاسی طاقت ہو یا جس طرح کی بھی طاقت ہو کہ سماج بدل جائے مگر ہم لوگ شاید کہ طریقہ کار جو اپنا رہے ہیں وہ بہتر ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے سماج نہیں بدلے گا آپ لاکھ کوشش کر لیں لاکھ ڈیبیٹس کر لیں پروگرامز کر لیں سماج تب بدلے گا جو ہم سیرت پڑھیں گے اور سیرت کا ایک پارٹ آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے سماج کو نہیں بدلا ہے پہلے آپ نے لوگوں کی سونچ کو بدلا ہے اگر اجازت دے تم ایک تمثیل پیش کروں ایک نوجوان آیا حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں آپ مگر ایک چیز کی اجازت دیں کہ میں زنا کروں یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا حرام ہے کہ کیا ہے کچھ بتایا نہیں آپ نے کہا کہ نوجوان تو کلمہ پڑھ لئے اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد سرکار نے انہیں بتایا کہ ایک بات بتاؤ تمہاری بہن بہو بیٹی ماں ہیں کی نہیں اس نے کہا ہاں کہا اگر تمہارے گھر کے عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا فیلے بد کرے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ نوجوان اپنے آپے سے باہر آ گیا اس کے دکھتے ہوئے نبسے ہاتھ رکھ گیا اور اس کی اصلاح کر دی کہ بیٹا اگر تم دوسرے کے اپنے ماں بہن کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے تو دوسری کی ماں بہن بھی تمہارے ماں بہن کی طرح ہی ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ماں اس کی سوچ کو بدلہ ہے تو ہمیں سماج بدلنے سے پہلے سماج کے لوگوں کی سوچ کو بدلنا پڑے گا ذہن سازی کرنی ہوگی ذہن سازی کرنی ہوگی سوال میں آپ سے کروں گا ابو ذر صاحب کہ مولانا ابو ذر صاحب مندنی کہ یہ ایک بڑی چیز تو ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے کے لیے اور دینی تعلیمات سے جوڑنے کے لیے بچوں کو قریب کرنا ہوگا دینی مدارس سے لیکن اس وقت ایسا ہو چکا ہے اتنا اپ ڈیٹڈ بھی ہو گئے ہیں مدرسے لیکن اس کے باوجود قوم اور قوم کے لوگ خصوصاً والدین دینی مدارس اور مساجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے کے لیے قریب نہیں آتے ہیں بہت کم لوگ آتے ہیں مگر پرسنٹیج نکالیں تو میں پرسنٹیج میں بات نہیں کر پاؤں گا کتنا پرسنٹ ہوگا لیکن پرسنٹیج میں بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے جو اہل دین کے قریب آ رہی ہے تاکہ وہ متاثر ہو سکے دین سے ایسا کچھ فارمولا آپ دیجئے جس سے کہ لوگ مساجد اور مدارس سے قریب آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب آئے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں اب اس سلسلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہاں پر غلط فہمیاں ہیں مساجد کے جو چلانے والے ہیں یا مساجد میں جو دین اور رماز اور عبادت کا کام کرنے والے ہیں اور سماج کے لوگوں کے درمیان وہ غلط فہمیاں کیا ہیں ان کو سمجھ کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر دین اسلام میں ایک کہاوت ہے سماج میں کہ پیاسہ کونے کے پاس جاتا ہے نہ کی کونہ پیاسے کے پاس آتا ہے لیکن دین اسلام میں ہونا یہ چاہیے کہ کونہ جو ہے وہ پیاسے کے پاس جائے یعنی وہ لوگ جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہ لوگ جو تربیت کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ کونے کی طرح ہیں تھوڑا سے ان کو سماج میں چلنا پڑے گا لوگوں سے ملاقات کرنی پڑے گی اور ملاقات سے پہلے اپنے اخلاق کو سوارنا پڑے گا اور جن باتوں کی یہ بارے میں وہ وعد و نصیحت کر رہے ہیں جن باتوں کی وہ تعلیم دے رہے ہیں پہلے ان باتوں پر خود ان کو عمل کر رہے کے دکھانا پڑے گا آج بہت سارے وسائل ہیں مرانا بس میں آپ کا وقت ختم ہو گیا مرانا نصیر احمد صاحب میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں نصیر احمد صاحب میں چاہوں گا اس لئے کہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے پورے ملک میں جو نوجوانوں جس کے پاس دو نوجوانوں کی تنظیم تھی اور بہرال ابھی بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کو بلکہ پوری امت کے افراد کو دین سے قریب کرنے کے لیے کیا فارمول آپ کے پاس ہے بتایا دیکھیں جو بات پہلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دوں پھر کہہ دوں کہہ دیجئے جہاں تک آج ہمارے بچوں کو تعلق ہے والدین کا تعلق ہے تو پہلے کے بالمقابل اب والدین اپنے بچوں کو جز وقتی مقاتب میں زیادہ بھیجتے ہیں بھیجنے لگے ہیں بھیجنے لگے ہیں ہاں ٹھیک ہے مدارس میں نہیں جاتے ہیں مدارس میں چار فیس مگر مقاتب میں شام کو صبح جو بھی نظم ہے وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں اب دیکھیں مولک بچوں کو کر جاتے ہیں اہم کام یہ ہے کہ ان مساجد یا مقاتب میں ہمارے جو علماء اور اہماء ہیں وہ بچوں کو جانا ذرا قرآن پڑھاتے ہیں دوسری چیزیں پڑھاتے ہیں دعا یاد کراتے ہیں اسکار یاد کراتے ہیں وہاں پر اپنے ایجنڈے میں ایسی چیزوں کو بھی شامل کریں ایسی چیزوں کو بھی شامل کریں تاکہ بچے ایجوکیٹ ہو ان کی تربیت ہو سکے ان مولی ہاتھوں پر بلکوش ہوگا نوجوانوں کو قریب کیسے کیا جائے کہ اب نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں ان کو اچھی چیزیں بتائیں ان کو قریب لانے کی کوشش کریں اب اس کے لئے کیا ہے کچھ ان کے مقابل رکھے جائیں کچھ چیزیں لکھوائے جائیں ان سے کچھ اور چیز کرا کے ان کو قریب لائے جا سکتا ہے شوشل میڈیو میں نے بھی ایک بات پڑھی کہ ایک جگہ پہ یہ اعلان کیا گیا کہ ایک تالیس دن آٹھ سال سے لے کے چودہ سال کا بچہ اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کا پہلا انام سائیکل دی جائے گی تو اس طرح کبھی اگر ہم لوگ ماحول سازل کریں اب مقابلہ کیسے رکھا ہے اب نوجوان کھیل کے آدھی ہوتے ہیں کرکٹ کے فکبال کے دوسری کھیلوں کے تو ایسے مقابلے ان کے رکھے جائیں مگر ان مقابلے کو بلکل ستھ رکھا جائیں مقابلے کا آگاہ سے پہلے تذکیر کی جائے تذکیر کی جائے جہاں ہم افتدا کرتے ہیں اچھی تذکیر کریں ایسی چیزوں کو موضوع بنائیں وہاں پر اور ان چیزوں کا سہا لے کر ہم ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش ان کی الگ سے کانفرنسل کریں پکنک کا پروگرام بنایا جائے پکنک کا پروگرام بنایا جائے سرور تفریق کا پروگرام بنایا جائے اس سلسلے میں جو ہے جی اہلِ غلمانے بچوں کے تعلق سے دیکھی یہ جو ہے سماجی کے بچے ہیں آپ کے بچے ہوں یا ہمارے بچوں یا دوسروں کے بچے ہوں غلمانے جو بچوں کی صحیح تربیت کے لئے جو باتیں کہیں ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جب زبان سے امی ابو کہنے لگے تو سب سے پہلے اس کو عقید توحید کی تعلیم دی جائے کلمہ توحید سکھا جائے شدو اللہ الہ الا اللہ شدو اس کو اس کے رب کے بارے میں بتایا جائے اور جب اس کو پورا پچھی متر دکھن یمین یسار کے بارے میں پتا چل جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دی جائے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مورو ابنا اکم بالصلاة تمہارے بچے جب سات سال کے ہوں تو ان کو نماز کی تعلیم دو نماز کا حکم دو اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سات سال سے سات سال سے پہلے بگڑنے کا چانس کم ہوتا ہے لیکن سات سال سے یا چھے سال سے اگر باپ یا بڑا بھائی یا گھر کے جو ذمہ دار ہیں اپنے سات بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں اور نماز کی تعلیم دیتے ہیں تو نماز ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمائی یہ تو مولانا یہ تو کرتے ہیں لوگ جو کرتے ہیں مولانا نے کچھ اور بات کر رہے تھا میں یہ کر رہا تھا ہاں پکنک ہاں بتائیے آپ اصلا مولانا جو سوال آپ نے پوچھا تو انہوں جوانوں سے متعلق سوال تھا اس لئے مومی کے پس منظر میں مفتغو کر رہا تھا ورنہ زیادی سی بات ہے اس سے کم عمر کے جو بچے ہیں ہاں بتائیے آپ بتائیے فارمولا کیا ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے پکنک ہے مقابلے ہیں کرکٹ کے فوٹبال کے ایسی چیزوں کے الگ سے ان کی کانفرنسیں ہیں جو ہے جس میں اور چیزیں رکھی جائیں اگر بچے مطلب وہ مارکٹنگ کے کچھ ہیں تو ایسی کچھ مظاہر ہیں مطلب ایسے ایگزیبیشنز لگائے جائیں ایگزیبیشنز جہاں ایسی چیزیں ہوں منشیات اور سماج میں بات کرتے کرتے ہیں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ منشیات سے بچوں کو بچانے کا واحد حل ہے دین اسلام سے لوگوں کو قریب کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچوں کی زندگی میں اتارنا اور اس کے لئے لوگوں کے ذہن سازی کرنا ہم آپ بات کریں گے اور ہم تمام علماء سے درخواست کریں گے ایک ایک کر کے کہ آپ فارمولا دیجئے کہ امت کے بچوں کو بلکہ نون مسلم سارے لوگوں کو اچھی چیزوں سے قریب کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں آئیں گی میں سب سے پہلے سوال کروں گا مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب سے مولانا آپ کچھ مارڈن فارمولے بتائیے جس کے ذریعے امت کے بچوں کو کم سے کم دین اسلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب کیا جائے ٹائٹل تو وہی ہے جو آ گیا ہے ہاں ٹائٹل وہی ہے ایک وجہ ایک موڈل یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ وہ فرینڈلی سوٹ اف ہونا چاہیے عام طور پر ماں باپ کے اندر گصہ ہوتا ہے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیدائشی غلام ہیں اور انہیں بس میں آرڈر کرو یہ فالو کرو تو یہ اسلامی شریعت نہیں ہے ماں باپ کو آرڈر کرنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کر لو تو اچھا رہے گا اس میں دو حکمتیں ایک تو نافرمانی سے بچہ بچے گا ماں باپ کی بھی چونکہ ماں باپ نے آرڈر تو کیا نہیں ہے اور دوسرے آپشن ہے تو ہی بل سٹارٹ تھنکنگ وہ سوچنا شروع کرے گا تو آج کل جو بچے شراب یا دوسری چیزوں میں پڑھتے ہیں وہ ٹینشن بھی ایک وجہ ہے کہ گھروں میں they are not satisfied with the attitude which they are facing جو ان کو مل نہ ہے رے تے تم نہیں کرو گے تو ایسا تو وہ سمجھتے ہیں کہ this is a sort of jail بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے ہر جیل جیسا ان کو سمجھ میں آتا ہے آپ باہر کا ایسے رہیں گے تو ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے جیسے دوسرے لوگ شراب پیتے ہیں جیسے غربت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس طرح کے چیزیں ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہمارے بچوں تو بچوں کا اور ماں باپ کا رشتہ تانہ ہونا چاہیے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تو آئے گئی یہ ایک چیز ہے جیسے دوسری چیز کہ علماء دھرم گروز ریلیجس پسنالٹیز وہ بھی فرینلی ہونے چاہیے اور جیسے کبڑی کا آپ کو رکھنا ہے یا سمر کیمس ہیں یہ سب سب لوگوں کو مل کر رکھنا چاہیے اور نیو ٹیکنیک جیسے یہ میڈیا ہے ہم تو میمبر سے تقریر کرتے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں یہ اتنا سارا انفرائی سٹرکچرز یہ اسی حکمت کا حصہ ہے مورن ٹیکنیک کو یوز کرنے کا حصہ ہے میمبر سے بھی یہی بات جانی چاہیے نیو نہیں چیزیں کمپٹیشن دے کر کے آوارڈ دے کر کے ان کو اپنے قریب کرنا ہے تو بچے بڑوں سے گھپڑائیں نہیں بچے بڑوں کو اپنا دوست سمجھے یہ چیز پیدا ہونی چاہیے دو چیزیں آپ نے بتائی اور مولانا یہی چیز آپ کو ہی مورڈن فارمولا دیجئے آپ نے تو کھیل ہوگارک بات کر دی اس کے علاوہ میں تو بٹا چکا ہوں آئی اور سمر کیم پوکڑا ہے مولانا مہدی حسن مستر صاحب جھارخنڈی صاحب ایک تو یہ ہے کہ والدین کو فرینڈلی ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو اپنا آرڈر دینے والا نہیں بلکہ دوست دینے والا اور گھر کا ماحول ٹینشن فری ہونا چاہیے تاکہ بچے ماں باپ کے ٹینشن کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو کر یہ سب نہ کریں دوسرے جو بھی ان کے سرپرست ہیں چاہے وہ دھرم گروہ ہوں اور چاہے جو لوگ بھی ہوں سماج کے جو لوگ بھی ہوں وہ بھی ان کو دوست بنائیں کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں دیکھیں بات صحیح ہے یہ بات سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا درو دیوار بدل جاتا ہے مسئلہ ایک ہے ہم لوگ ایک مسئلے پر کھڑا ہوا ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد بیچارہ پریشاہ ہے کہاں سے ہوتے ایک تکلیف صرف یہی نہیں ہے آج ہماری سماج کا سارا کا سارا تانہ بانا ٹوٹا ہوا ایک صرف نشاور چیز ہی نہیں ہے ہمارے اخلاقیات بھی نہایت پرلے درجے کے ہو گئے ہیں یہاں ایک بات میں اخیر میں میں کہنا چاہوں گا کہ آج واقعی پھر سے کلی طور پر سماج کے ہر طبقے کو مل جل کر کے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ممبر و محراب سے لے کر گلی محلے تک کے کسی کی بری عادت کو چھوڑانے کے لیے آپ کو ایک الگ آپشن چوز کرنا پڑے گا اور اس آپشن پر آپ کو پرٹیکل بار بار کرانا پڑے گا تب ہی انسان اپنی عادت سے باز آئے گا بہت اچھی بات بہت اچھی بات مولانا عبودر صاحب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ مولانا بہت اچھی بات کہیں دیکھیں تمام کتنے بھی فورمولے آزمالو اگر بچے کو گھر سے ڈپریشن اور ٹینشن ہے اگر بچے کو سماج سے ڈپریشن اور ٹینشن ہے تو وہ وہ کچھ نہ کچھ غلط کرے گا اب آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہوں کہ آپ نے گھر کو جنت کیسے بنایا سماج کو جنت کیسے بنایا جس سے بچے ٹینشن اور ڈپریشن سے بچ سکیں بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان کا رشتہ بھی آپس میں بہت اچھا ہونا چاہیے یہ بات تو ہوگی اس کو کیسے بنایا جائے یہ رشتہ کیسے اچھا کیا جائے کیا فارمولیں ہیں کتاب سنت میں اب یہ یہ رشتے تو جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لئے اچھا ہے فیملی کے لئے اور میں تم میں سارے لوگوں میں سب سے اچھا ہوں اپنی فیملی کے لئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل جو آپ کی بیوی بچوں سے تھا اس لئے میں بخاری مسلم وغیرہ میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ماں باپ بھی جو ہے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کو پڑھیں گے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی جو سیرت تھی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے ماں باپ کا جب تعامل اچھا رہے گا اور جیسا کہ شیخ نے کہا ایک بات میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں وہ یہ کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فرنگلی رہنا چاہیے دھرم گروہ کو بھی علماء کو بھی بچوں کے ساتھ اس سلسلے میں جو آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خود سلام کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خود سلام کرتے تھے آج ہمارے سماج میں جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ علماء ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹوں سے سلام میں پہل نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ سلام کا جواب دے دیں بلکہ بعض لوگ اس میں بھی کراہت محسوس کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کہیں اور گھر والوں سے سلام کریں اس سے بھی گھر والے جو ہے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لئے یا سماج کے بچوں کو بزرگوں سے بڑوں سے قریب کرنے کے لئے یہ سارے ارحبوں علیہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں موجود ہیں آج کل خاص طور سے جو میٹرو سٹیز ہیں بڑے شہر وہاں بہت زیادہ بدنظمی ہے فیملی سسٹم نہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم ہے نہ جگنے کا ٹائم ہے تو جیسے ہم باہر آفیسز میں ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور ہر آدمی کا خیال ہے ایسے ہی گھر میں بھی نظام ہونا چاہیے ایک نظام تعلیم کا ہے کہ پانچ منٹ تعلیم ہوگی ایک نظام کھانے کا ہے کہ اتنے بجے کھا لیں گے ایک نظام سونے کا ہے کہ اتنے بجے سو جائیں گے آج بڑے بچے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں ابھی شادی بیا ہوئی ہے گھروں میں پتہ دلا کہ ابھی بچے آئے ہیں نیولی میریٹ ہیں وہ ابھی نیا نکاح ہوا ہے وہ بچے بارہ بجے تک فیملی کے ساتھ جھلتے رہتے ہیں ایک بجے تک فیملی کے ساتھ سب کو لے کے جھلتے رہتے ہیں پھر ان کو جو اپنی پرسنل لائف گزارنی ہیں اس کے لئے ان کو موقع نہیں اور یہ مجھ سے یہ بات بچوں نے بتائی کہ ہم اتنے بجے تک رات میں جگہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم الگ ہوتے ہیں پھر صبح اٹھ کے ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو دین ہے ہر چیز میں سسٹم چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو سسٹمائٹک کیا ہے تو فیملی لائف سوڈ بی رن ایس پر میوچول سسٹم بچوں کو لے کر بیٹھے اور مشورہ کرے کہ کھانا کب گھوگا نشتہ کب ہوگا سب لوگ سو کب جائیں گے کسی طریقے سے موبائل کبھی یوز وہ بھی مشورہ ہے کہ ایک وقت میں سب کا موبائل بند ہو جائے گا سب لوگ موبائل لگ دیں گے ایک ہوگا جو کومن ہوگا بہت نیسیسری کالز ہوں گے گھر والوں کے اس میں تو آج گھروں میں بچے اب بارہ بجے تک جکتے ہیں ایک آدمی سے میں نے پوچھا پڑھے لکھ بس کہ کتنے بجے سوتے ہیں ان کو صوبہ کو میرے پاس پڑھنے آنا تھا کہا میں دو بجے تک سوتا ہوں صوبہ کو نہیں پڑھ پاؤں گا تو گھروں میں اتمنان کیلئے ضروری ہے کہ گھر بھی ایک سسٹم کے تحت چلے ایک دوسرے کے کمفرٹ کا لحاظ جیسے کیا ہوتا ہے میں بڑا ہوں اب مجھے پانی پینا ہے تو میں اپنے چھوٹوں کو ہی بلوں گا پانی نہ کے دو چاہے وہ چھوٹا دس مرتبہ اٹھ کے میرے لئے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے بڑوں کا کام یہ تھا کہ اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے کتاب نفقہ میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے پہ تو گھر والوں کا ساتھ دیتے تھے ہماری یہ تصور یہ ہے کہ نہیں بڑا چھوٹوں کے سامنے کچھ نہیں کرے گا یہ بھی ایک بہت بڑی مسئیبت ہے ناظرین اس پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے مرشیات اور ہمارا سماج ہم نے مختلف انداز سے اس موضوع کا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کیا کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو نشاور ہیں جن سے انسانوں کا اور بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے پھر اس پر ہم نے بات کیا کہ ان سے بچوں کو کیسے بچایا جائے نوجوان نسل کو کیسے بچایا جائے انسانیت کو کیسے بچایا جائے اس میں تین سے چار چیزیں بہت اہم آئی ہیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ اکرام کی سیرت اور دین اسلام کے قریب کیا جائے اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں مارڈرن نان مارڈرن اس کو اپنائی جائے دوسری بڑی بات آئی کہ اپنے گھر کو آئیڈیل بنائیے اپنے گھر کے لیے ایک نظام العقاد ترتیب دیجئے اپنے گھر کو مرتب کیجئے کھانے کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم سونے کا ٹائم جگنے کا ٹائم اس کے علاوہ ہر ایک کے ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے مشورہ کر کے بنایا جائے ایک تیسری بڑی چیز آئی کہ منشیات جتنی بھی شکلیں ہیں سب حرام ہیں سب سے بچنا ضروری ہے اس لئے کہ انسانیت کا نقصان ہے ایک جو چوتھی بڑی چیز سامنے کل کے آئی ہمارے بحث اور مباحثے میں اس مذاکرے میں وہ یہ تھی جو ہمیں محلہ کمیٹی انٹی ڈرکس محلہ کمیٹی بنانی چاہیے جس میں سماج کے ہر طرح کے لوگ شریک ہوں مذہبی سماجی سیاسی اور یہ لوگ مل کر گورنمنٹ کے سرکار کے جو انٹی ڈرکس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ساتھ لیں اور ساتھ لینے کے بعد محلہ وائز اصلاح کی کوشش کریں لیکن اس اسلام میں تشدد نہ ہو اس اسلام میں زبردستی نہ ہو اس اسلام میں ڈانٹ پھٹکار نہ ہو بلکہ پیار ہو الفت ہو محبت ہو اسے سیکھا ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرے ہمارے یہاں ہمارے پینل میں آئے ہوئے علماء کی ان کوششوں کو قبول کرے اور اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آمین ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں اس پروگرام سے اور انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ میں جب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ